اس وقت ملک کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک اس سیچویشن نے انسرٹن کیا ہے لوگوں کو جو کیمپیننگ ہے وہ زیادہ موسر نہیں ہوئی یا پاکستان کے حالات پچھلے پانک سال میں اتنے زیادہ انسرٹن رہے ہیں کہ یہ شکوک و شباد یہ سوالات یہ تمام چیزیں انہوں نے جنم لینا ہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو صورتحال اس وقت ملک میں ہے یہ اس سے بہتر ہے جو اس سے پہلے تھی اور اس کے نتیجے میں ایک ٹرسٹ بلٹ ہوا تھا اور لوگوں کا اعتماد مضبوط ہوا مستحقم ہوا البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں یا پاکستان کو اس وقت بحثیت مجموعی جو بیرونی اور اندرونی تھریٹس ہیں اس کے کچھ شاخصانہ یا اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت انتخابی مہم میں سامنے آ رہی ہیں البتہ جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا انتخابات والے دن ہم فری اینڈ فیر الیکشن کا منظرنامہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اقدامات اس وقت سامنے آئے ہیں اگر وہ اسی طرح سے نتائج دینے میں کامیاب ہوئے یا اس کے اوپر لوگوں کے اعتراضات سامنے نہ آ سکے اور اس نے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرسٹ بلٹ کرے گا ابھی آپ نے اب تک جو ہے ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک موثر رہا ہے تگڑا رہا ہے کہ اس نے گراؤنڈ پر جاگر تمام امیدواروں کو پروٹیک کر کیا ہو یا نگران کو بنتے ہیں اس کے ساتھ مل کر کوئی اچھا تردہ پلین بنا ہے نہیں جو الیکشن ڈے والی بات میں کر رہا ہوں کہ الیکشن ڈے والے دن کے بارے میں جن انتظامات کا تذکرہ کیا گیا ہے دیکھیں ابھی بھی آپ نے جو فیگرز دین ہیں ڈاؤن کی فورٹی ون پرسنٹ ہیں جو ٹرسٹ کر رہے ہیں لیکن باقیہ سکسٹی پرسنٹ اس خانے میں نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑی فیگر ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ ٹرن آؤٹ بڑھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کا ٹرسٹ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چیلنج کا جواب دینا ہوگا اور یہ ہم سب کے لیے اس دن ہم دیکھیں گے کہ کیا منصفانہ انتخابات اس ملک میں ہو رہے ہیں اگر اس دفعہ نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آئندہ کے لیے یہ اعتماد اصل میں جو انسٹن نمبر ہے وہ تو اٹھائیس پرسنٹ ہے دیکھیں اکتیس پرسنٹ نے جواب نہیں دیا تو اٹھائیس پرسنٹ انسٹن ہے کہ یہ ایلیکشن فیر ہوں گے